بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں میجر سید کامران حیدر ہمارا چینل ہے میر پر ویزا کنسلٹنٹ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں دوزار تئیس کے جو چینجز آ رہی ہیں سیزنل ورک پرمنٹ یوکے کے لیے اس کے بارے میں بتا دوں گا اچھا جی جیسا کہ میں اپنی پہلے بھی ویڈیوز میں بتاتا کرتا ہوں کہ بریکزٹ ہونے کی وجہ سے یوکے میں کافی زیادہ شورٹیج آئی ہے لیبر میں اور لیبر کی شورٹیج کو پوری کرنے کے لیے گورنمنٹ آف جو یوکے یا گورنمنٹ آف گریٹ برٹن جو ہے اس نے شروع کی ہیں مختلف سکیم جو کہ جس کے تحت وہ اپنے ورک پرمنٹس دیتے ہیں اور ورک پرمنٹس کے اوپر وہاں پہ لوگ بیش مار اس وقت جا بھی رہے ہیں اچھا جی ورک پرمنٹس میں مختلف قسم کی کوالیفکیشن چاہیے ہوتی ہیں مختلف قسم کی ایکسپیرینسی چاہیے ہوتے ہیں اور عام آدمی کے لیے جس کے پاس کام ایڈیوکیشن ہوتی ہے اس کے لیے یوکے میں جانا کافی مشکل ہوتا ہے بے شمار لوگ ہیں جو کہ ڈیزائر رکھتے ہیں ان کے پاس پیسے تو موجود ہیں لیکن ان کے پاس کوالیفکیشن یا ایڈیوکیشن موجود نہیں ہوتی جس کی بنیاد پر وہ جاہ نہیں سکتے کیونکہ مختلف ویزاز ہیں سٹوڈنٹ ویزاز ہیں کسی میں ساڑھے چھے بینڈ چھے بینڈ ساڑھے پانچ بینڈ بی ون ساڑھے چار بینڈ آور اور ناٹ لیس دن چار بینڈ آئیلز کی یوکے وی ای میں چاہیے ہوتا ہے اور کہیں لوگ جو ہیں وہ ان کے پاس اتنی اچھی ایڈیوکیشن نہیں ہوتی ہے آٹھویں دسویں ہوتی ہے اور وہ ان کا ڈیزائر تو ہوتا ہے پیسے ہونے کے باوجود وہ جو ہے ویزاز اپلائی نہیں کر سکتے تو اس کے لیے میں نے جو ہے جو ورک پرمیٹ سیزنل ورک پرمیٹ ہے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا اس کے اوپر بیش پار قویری جانے شروع ہوئی اور جس کے اوپر لوگوں کو چیزیں بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ورک پرمیٹ جو ہے سیزنل ورک پرمیٹ اس پہ آپ کو واپس آنے پڑے گا لیکن اگر آپ وہاں پہ جا کے اپنے انگلیس ٹیس پاس کر لیں اور اپنا ویزا سوچ کریں تو اپنا ویزا سوچ کر سکتے ہیں یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیزنل ورک پرمیٹ ایکسڈنڈ نہیں ہوتا ہے لیکن یہ سوچ چیبل ہوتا ہے سوچ چیبل کرنے کے لیے آپ کو جو ہے کوئی اور کٹیگری لینی پڑتی ہے اچھا ابھی ہم آتے ہیں کہ وہ کون سے ڈاکومنٹ ہیں جو کہ آپ کو سیزنل ورک پرمیٹ کے لیے چاہیے ہوتے ہیں سمپلی آپ کا پاسپورٹ ہے آئی ڈی کارڈ ہے اگر آپ شادی شدہ ہے نکاح نامہ اور آپ کا اف آر سی ہے انٹر کا انٹر میٹرک یا آٹھویں کا جو ہے آپ کا سیٹیفکیٹ ہونا چاہیے اس کے لیے آئیلز کی کوئی ضرورت نہیں ہے پانچ لاکھ کی بینک سٹیٹمیٹ ایک اگری کلچر کا لیٹر ہونا چاہیے سیزنل ورک پرمیٹ اگری کلچر کا لیٹر ہونا چاہیے جس میں لکھا ہو کہ آپ کے پاس ایکسپیرینس موجود ہے اور اس کے بعد ایک پولیس کلیٹر سیٹیفکیٹ آپ کے لیے چاہیے ہوتا ہے جس کے اوپر لکھا ہونا چاہیے کہ یہ ویلیڈ ہے یوکے کے لیے وہ ڈاکومنٹ ہیں جو آپ کو چاہیے ہوتے ہیں جو لیٹر ہے وہ بیسیکلی اگری کلچر ڈپارٹمنٹ کا ریکمینڈیشن لیٹر ہوتا ہے کہ آپ کو اس قسم کے کام کی نوہ ہوئے ہیں تو یہ وہ تمام چیزیں جو کہ آپ کو چاہیے تھیں یہ وہ چیز ہے جو کہ میں آپ کو اس میں بتانا چاہتا تھا کہ جی یہ جو ورک برمیٹ ہے یہ سوچ ہو سکتا ہے یہ ایکسٹینڈ نہیں ہو سکتا سیم فیلڈ میں ایکسٹینڈ نہیں ہوگا بلکہ کسی اور فیلڈ میں سوچ ہوگا اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو نیچے دیئے کہ نمبر ہے ہمارے سٹاف کے اس پہ آپ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے ڈائریکٹلی ویڈس ایپ پہ میسیج کریں اس پہ آپ میسیج کریں اپنا نام لکھیں اپنی سٹی لکھیں اپنی کیری لکھیں اگر یہ میں سمجھوں گا کہ آپ میری ساتھ پیڈ اپائنمنٹ لے سکتے ہیں تو میں آپ کو ضرور میسیج کر کے بتاؤں گا میرا موبائل نمبر ہے اس پہ آپ مجھے کال کر سکتے ہیں تاکہ آپ مجھ سے بات بھی کر سکتے ہیں میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ریڈ بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ ہمارے چینل سبسکرائب کریں اس کو شیئر بھی کریں اپنے ان دوستوں کے ساتھ جن کو اس قسم کی انفرمیشن چاہیے تینکیو بہت مہربانی